بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم پیارے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ایک ایسے عاشق رسول یہودی نوجوان کا واقعہ سناؤں گا جس کو سن کر آنکھوں سے آنسو آ جائے گا پیارے دوستو ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ بازار سے سودا لے آؤ وہ لڑکا گیا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس لڑکے پر پڑی وہ وہیں پر بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا ہی رہ گیا اور بہت دیر ہو گئی وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ابھی تک نہیں آیا سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز ہو گئی وہ لڑکا شام کو گھر گیا باپ نے پوچھا اڑے نادان اتنی تاخیر کیوں ہوئی باپ نے بہت غصے میں کہا تو برا نادان اور پاگل ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا اور تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آ گئے سودا کہاں ہے بیٹا بولا کہ میں سودا خرید چکا ہوں باپ نے کہا کیا پاگل آدمی ہو میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے کہ سودا خرید چکا ہوں بیٹے نے کہا بابا جان آپ یقین کریں سودا خرید آیا ہوں باپ نے بولا تو دکھاؤ سودا کہاں ہے بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دیکھاتا کہ میرا سودا کیا ہے میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید لائیا ہوں اس کے بعد وہ لڑکا روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا یہودی کا ایک لوٹا بیٹا تھا بہت پیارا تھا اس لئے کچھ نہیں کہا کچھ دنوں کے بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکا اور پھر قریب المرغ ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا بھاگا بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور بولا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں ہے مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے بٹھا ہے اور قریب المرغ ہے آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے کیا یہ عارض پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے گا وہ کسی چیز کی عارض نہیں کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو علی اٹھو عثمان اٹھو اور باقی جو بھی ہیں سب چلیں اپنے عاشق کا دیدار کریں اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی لڑکے کی پیشانی پر اپنا دستِ اخدس رکھا لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو اہ نوجوان آنکھیں کھولا قرخِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہلکی سی چہرے پر مسکراہت آئی لب کھل گئے اور مسکراہت پھیل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کلمہ پر لو لڑکا اپنے باپ کا موہ دیکھنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا موہ کیوں دیکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پر لو میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پر ہا جب اس کے موں سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روح باہر نکل گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا آنکھیں بند ہوئی لب خاموش ہو گئے اس لڑکے کا باپ بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لئے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اس علام کی مقدس آمانت ہے کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اس کو اٹھاؤ عمر اٹھاؤ عثمان اٹھاؤ بلال اٹھاؤ علی اٹھاؤ سبھی حضرات اس کو کندھا دو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اللہ اکبر کیا مقام ہوگا اس عاشق کی منیت کا جس کو علی عثمان ابو بکر صدیق عمر بن خطاب اور بلال حبشی جیسی ہستیاں کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو خبر تیار ہوئی کفن پہنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے اندر تشریف لے گئے خبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی منیت کو اندر اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے پورا پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی تھکن محسوس ہو رہا تھا صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک پورا کیوں نہیں رکھ رہے تھے آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے اس لئے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجاہی رکھ رہا تھا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے پیارے دوستو اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائیں آمین پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں